رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نحایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم کمپیرنگ نمبرز کرتے ہیں کمپیرنگ کا کرنا ہوتا ہے معازنہ مطلب اور نمبرز کہہ سکتے ہیں ہنسوں کو تو ہم کمپیر کریں گے کون سا نمبر بڑا ہے اور کون سا چھوٹا ہے جو بڑا نمبر ہے پہلے وہ آپ نے لکھنا ہے اس کو انسرکل کرنا ہے اپنی بوک پہ تو بڑے کے لیے گریٹر کے لیے یہ سائن یوز ہوتا ہے اور جس طرف مو کھلا ہوتا ہے اس طرف یہ یاد رکھ لیں آپ بڑا نمبر لکھتے ہیں تو یہ ایلی گیٹر ہے مگرمچ اس کو اٹھو میں کہتے ہیں اس نے ایک ہاتھ میں تین نمبر پکڑا ہوا ہے اب یہ دوسرے نو نمبر کو دیکھ رہا ہے اب یہ سوچ رہا ہے کہ ان نو اور تین میں سے کون سا نمبر بڑا ہے آپ بھی ذرا سوچیں آپ دیکھیں کہ نو بڑا ہے نا تین سے تو نائن ایس گریٹر دین تھی تو خوش ہو گیا کہ اس نے بڑا سا مو کھولا ہے تو اب یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جس طرف مو کھلا ہوگا اس طرف زیادہ بڑا نمبر لکھیں گے تو اب آپ اپنی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں یہ آپ کے پاس 3 walls ہیں 1,2,3 1 is blue the other is yellow and the top one is red yellow, blue and red these are 3 walls تو 3 کو کیسے لکھتے ہیں numbers میں ہنسوں میں یہ ہمارا تین نمبر ہے اب آگے نمبر لکھا ہوا ہے 5 تو these are 5 walls 1 orange yellow, green, blue and red آپ اس طرح سے رنگوں کے نام بھی آپ کو پکے ہو جائیں گے orange, yellow, green, blue and red اور یہ کتنے ہیں 1,2,3,4 5 شاہ باش دیکھیں 5 کو ایسے لکھتے ہیں اب آپ ایک copy pencil لکھیں اور اوپر تین balls کی تین lines لگائیں اور اس کے نیچے 5 lines لگائیں تو اب دیکھیں کون سا نمبر بڑا ہے کس کی lineیں بچ جاتی ہیں زیادہ ہیں شاہ باش آپ نے بالکل صحیح پہچانا 5 نمبر جو ہے وہ بڑا ہے تو ہم لکھیں گے تین نمبر جو ہے وہ 5 سے بڑا ہے اپنی file book پہ آپ 5 کو encircle کر لیں پھر اسی طرح پیارے بچو یہ balloons ہیں 1,2,3,4,5 first balloon is on the left side is blue, green, purple and pink blue, green, purple and pink these are 4 balls یہ 4 balls ہیں اب آپ آگے دیکھیں تو 4 lineیں آپ نے لگا لیے اپنی copy پہ آگے دیکھیں یہ 9 balloons ہیں green سب سے نشری line پہ green, blue اور red ہے درمیان والی line میں yellow, purple اور green ہے سب سے اوپر red, black اور blue ہے تو these are 9 balloons ٹھیک ہے اب آپ نے پہلے 4 lines لگائیں تھیں اس کے نیچے آپ 9 lines لگائیں تو کونسا نمبر بڑا ہے 4 کی lines زیادہ لگی ہے 9 نمبر کی ہممم سوچ سمجھ کے جواب دیں شاباش جو 9 lines ہیں وہ زیادہ ہیں ہم 9 کو encircle کریں گے کہ 9 نمبر جو ہے وہ بڑا ہے اب آپ کے آگے یہ ہیں فلاورز ہیں پھول ہیں یہ ہیں چھے پھول ہیں یلو گرین پاپل وائٹ پنک اینڈ ریڈ سب سے نشلی لائن میں لیٹ سائیڈ پہ یلو ہے پھر گرین ہے پھر پاپل ہے پھر وائٹ ہے اوپر پھر گرین ہے اور پھر ریڈ ہے سکس فلاورز چھے پھول اب آپ دیکھیں کہ یہ آف وائٹ ہیں یہ تین پھول ہیں بڑے پیارے سے یلو کلر کے وان ٹو تھری ایک ہی رنگ کے تین پھول ہیں وان ٹو تھری تو پہلے آپ نے سکس لائنز لگائیں پھر آپ نے تین لائنز لگائیں تو یہ کیا ہو گیا سوچ سمجھ کے جواب دیں کون سا نمبر بڑا سکس یا تھری سوچے آپ نے لائنز لگائیں ہیں کس کی لائنز زیادہ ہیں پھر سے چیک کریں شاباش ویری گوڈ اب آپ اپنی چیک کریں آپ نے کیسے لگائیں ہیں میں نے تو ایسے لگائیں ہیں پہلے چھے لگائیں ہیں اور اس کے بعد تین کیونکہ پہلے سکس نمبر ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ تھری ہے تو سکس نمبر is گریٹر بین تھری پھر یہ ہمارے پاس بٹر فلائز ہیں آہ دیز آر سکس بٹر فلائز بٹر فلائز جو ہے وہ تتلی کو کہتے ہیں آپ دیکھیں کتنے پیارے پیارے رنگ ہیں ان کے آہ وان ٹو تھری فور فائف سکس تو آپ بھی سکس لائنز لگائیں اور سکس کو آہ چھے بھی کہتے ہیں اور ہنسے میں اردو اور انگلیش میں چھے ایسے ہی لکھا جاتا ہے اور آگے ہمارے پاس جو ہیں وہ نائن بٹر فلائز ہیں تین نیچے ہیں پھر درمیان میں ہیں پھر اوپر ہیں آپ کاؤنٹ کریں وان ٹو تھری فور فائف سکس سیون ایک نائن تو ہمارے پاس کتنی بٹر فلائز ہیں بٹر فلائز تتلیوں کو کہتے ہیں ہمارے پاس نائن بٹر فلائز ہیں تو نائن بڑا ہے یا سکس اچھا دیکھتے ہیں لائنز لگا کے تو پہلے آپ جو ہیں وہ سکس لائنز لگائیں اور اس کے بعد آپ جو ہیں نا وہ نائن لائنز لگائیں ہاں یہ نائنز کی تو بہت لمبی لائن بن گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ نو نمبر جو ہے وہ چھے سے بڑا ہے شاباش آپ تو بڑے مانسٹر ہو گئے ہیں میٹس میں اور اس کے بعد ہے یہ ہمارے پاس کونز ہیں آئس کریم کونز گرمیوں میں اچھی لگتی ہے نا سردیوں میں نہیں کھانی چاہیئے سردیوں میں گلہ خراب ہو جاتا ہے 1,2,3,4,5 کونز ہیں ہمارے پاس 1,2,3,4,5 کونز ہیں تو 5 جو ہے اس کو ہنسے میں اس طرح سے لکھتے ہیں آپ نے پہلے اچھی پریکٹس کر لینی ہے کہ لکھتے کیسے ہیں تاکہ آپ اور یہ ہمارے پاس 2 کونز ہیں 2 آئس کونز ایک پنک ہے اور ایک چوکلیٹ کلر کی ہے تو اب آپ نے پہلے 5 لائنز لگائیں اور پھر آپ نے 2 لائنز لگائیں ہاں یہ ہے 2 تو اب آپ دیکھتے ہیں سوچ سمجھ کے آپ نے کام کرنا ہے آپ دیکھتے ہیں جو آپ نے لگائی ہیں اور میں نے جو لگائی ہیں وہ ایک جیسی ہیں شاباش یہ تو 100% آپ کا میش کرتا ہے تو 5 جو ہے وہ لائنز زیادہ ہیں as compared to 2 تو اب ہم encircle کریں گے 5 نمبر کو شاباش تو ہم نے آج کمپیرنگ نمبرز دیکھے اور ساتھ ہی ہم نے یہ جب بھی ہم بولیں تو سوچ سمجھ کر بولیں کیا سوچیں کہ جو ہم بول رہے ہیں وہ سچ ہے کسی کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے کیا یہ حوصلہ افضائی کسی کی ہوگی یہ بہت ضروری بات ہے جو ہم کر رہے ہیں یا یہ نرمی سے کر رہے ہیں مہربانی والی بات کر رہے ہیں ورنہ اپنی زبان کو خاموش کر لیں تو علامہ اقبال کا ایک شیر ہے سبق پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا ہم تو لیڈر بن رہے ہیں امام بن رہے ہیں تو ہمیں سچا بھی بننے عدل بھی کرنے اور بہادری بھی دکھانی ہے پاکستان ہوم سکول کی طرح سے یہ ویڈیو بنائے گی ہے آپ سے سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں موسیقی